یہ بڑا رسکی سا کام ہے پولیس کے ساتھ پنگا لینا ان کو چیلنج کرنا رٹ صرف اللہ اور دوسرے نمبر پر جس چیز پر کنسنسز ہے پبلک کا اور سٹیٹ کا یعنی میرا قانون کہاں پہ گیا وہ قانون اور کہاں پہ گئی وہ ہماری لیڈرشپ جن کو یہ سب کچھ روکنا چاہیے تھے پولیس کا جو ڈالا ہے اس نے چلنا ہے پبلک منی کے ساتھ آپ نے چھاپا مار رہا ہے تو ڈیزل آپ نے ڈلوانا ہے جو آفیسر اگر ایس پی کیا اس کے نوٹس میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سپیس دے رہا ہے یہ جرم کرنے کے لیے کوئی ایک تھانہ آپ ایڈنٹیفائی کر سکیں جہاں پہ انسانیت اخلاقیات کے میرٹ کو اڈھیر کیا جاتا ہو سر میں کانوں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگ رہا ہوں علیف بے جیندال سب جاؤ اپنے گھر اپنا کام کرو ہم اپنا اپنی مرضی سے کریں گے کرمینلز کو ایکسپوز کرنا بڑا مہارت کا کام ہے خطرے والا کام بھی ہے اور جو کرائن رپورٹنگ کرتے ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ قسم کی ایک بریڈ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر چورت بہادری اور ایڈ ٹائمز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حالات کو یہ چیلنج کرتے ہیں ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو کرائنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے پیٹرن کیا ہے اور اس پیٹرن کو ایکسپوز کرنے والے کرائن رپورٹر ہوتے ہیں میرے آج کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ٹیلیویزن اینکرنگ میں بہت نام پیدا کیا اور خاص طور پر ان کا فوٹے ان کا سٹرانگ پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو جو کہ کریمنلز تھے ان کو ایکسپوز کیا وہ کریمنل کہا تھے وہ پولیس کی صفوں میں تھے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھے جہاں کہیں بھی تھے ہی ٹارگٹیڈ ڈیم اور ایکسپوز ڈیم ویری بیل لیٹ می انٹروڈیوز تیو لاہور رنگ کے ایک بہت امپورٹنٹ پرگیم ہے لاہور پوچھتا ہے اس کے انکر ہیں میاں امران ارشد صاحب امران تینکیو ویری مچ فائیو ٹائنگ بڑا بہادری کا کام ہے دل جگرے کا کام ہے لیکن آپ بڑی بہادری سے اتنی ہی بہادری سے اس کو کر رہے ہیں آر یو انجوائنگ ایٹ یا کوئی بڑا چیلنج بھی آپ کو فیس کرنے کو ملتا ہے علماء صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ فرسٹ آف آل تینکیو ویری مچ آپ نے بلایا یہاں پر دعوت دی دوسری بات یہ ہے کہ ایف یو آر وارکنگ فور دس کنفری تو پھر آپ کا گول بہت اوپر ہوتا ہے پروفیشن میں لوگ میٹر نہیں کرتے بہت سرے لوگ میرے جیسے آئے چلے گئے پھر آئے پھر چلے گئے پھر آئے پھر چلے گئے ریجسٹر کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ سٹیٹ کے لیے نیشن کے لیے پابلک کے لیے کانٹریبیوٹ کیا کر کے جائے میرا گول میری موٹیویشن صرف ایک ہے کہ آپ نے ہیروز کو اپریشیٹ کرنا ہے اور ویلنز کو ایکسپوز کرنا ہے تو بس وہی چیز ہے جو میں اور میری ٹیم کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کون کتنا اوپر اور کتنی بڑی طاقت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہماری موٹیویشن صرف یہ کہ ہم نے اس کو ایکسپوز کس طریقے سے کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں وہ رستہ کب دے گا جب ہم ان کو ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہو اچھا عمران جب ایکسپوز کرنے کی بات کرتے ہو تو یہ کریمنل جو ہیں ان کی جو پکڑ کا سلسلہ ہے وہ بیسکلی ذمہ داری ہے پولیس کی اور ہمیں ایک ٹائم جی پتا چلتا ہے کہ پولیس کی اپنی صفوں کے اندر بلیک شیپس جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں جو کریمنلز ہیں وہ زیادہ طاقتوار ہو جاتے ہیں زیادہ ان کی پینیٹریشن سوسائٹی میں نظر آتی ہے جب پولیس کا شیلٹر کور ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے پولیس کو کافی ایکسپوز کیا یہ بڑا رسکی سا کام ہے پولیس کے ساتھ پنگا لینا ان کو چیلنج کرنا ان کی رٹ کو چیلنج کرنا how tough was that actually رٹ صرف اللہ کی اور دوسرے نمبر پر جس چیز پر consensus ہے public کا اور state کا یعنی میرا قانون اس کے آپ student ہیں قانون آپ سکھاتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس ملک میں اگر چلنا ہے تو میرے اداروں کو ٹھیک ہونا پڑے گا آج جو وزیراعظم موجود ہے سالہ سال بعد ہمیں ایک ایسا لیڈر ملے جس کا یک نقاتی ایجنڈا یہ تھا میں ہے نہیں کہہ رہا جس کا یک نقاتی ایجنڈا یہ تھا کہ میرے ادارے ٹھیک ہوں گے تو public ٹھیک ہوگی ملک درست سمت میں لگر عمران جو ادارے ٹھیک کرنے کیا بات کریں میں پھر فوکس میرا پولیس پہ رہے گا کہ ہماری یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سوہ ڈیٹھ سال کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے لیکن پنجاب پولیس میں آپ خود پکڑتے ہیں کہ پولیس والے ہوتیلز کے سامنے شرابیں خود لے کے کیری کرتے ہیں آپ پنجاب پولیس کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ڈرگز کو پیٹرنائز کر رہے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ ان تمام چیز قوانین ہونے کے باب قوانین کے محافظ بزاتے خود وہ تمام ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں جن کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں کہاں پہ گیا وہ قانون اور کہاں پہ گئی وہ ہماری لیڈرشپ جن کو یہ سب کچھ روکنا چاہیے تھا سر ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ رساگیر کو جب تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم تھانے سے کئی بار دیکھتے تھے اب انفورچنیٹلی ایک پیٹرن چینج ہو گیا کہ رساگیر تلاش کرنا ہے تو تھانے کے اندر دیکھو وہ پولیس میں بیٹھا ہے اچھا that's interesting exactly نہیں لیکن عمران جب پولیس کی بات کرتی ہے تو پولیس میں دو کیڑر ہے ایک ہے جو نیچے کے لوگ ہیں ایک ہے جو ہائی اپس ہے میرا خیال ہے ہارکیں کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں لیکن یہ چھوٹے جرائم جو ہیں مجھے دونوں کو آپ سے ڈسکس کرنا ہے یہ چھوٹے لیول کے جو جرائم ہیں جس میں یہ رشوت لے لینا چھوٹ چھوٹی رشوت لے لینا لوگوں کو چھوٹے لیول کے جو کرمینلز ہیں ان کو پیٹرنائز کرنا شرابیں بیچ لینا یہ تو چھوٹے لیول پر کام ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا اوکے اس چیز کو دماغ سے کھرچ کے نکال دیں میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ سمجھئے گا مجھے صرف ایک منٹ چاہیے ہوگا اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آئی جی پنجاب کو بھی پتا ہے وزیراعلا پنجاب کو بھی پتا ہے اور وزیراعظم پاکستان کو بھی پتا ہے کہ پولیس کا جو ڈالا ہے جس نے گشت کرنا ہے یعنی گشتی پولیس کا جو ڈالا ہے اس نے چلنا ہے پبلک منی کے ساتھ اس نے اس پیسے سے نہیں چلنا جو سٹیٹ اس کو دے رہی ہے پبلک منی سے مراج یہ ہے جو عوام کی جیب سے نکل رہی ہے سکھائل کی جیب سے نکل رہی ہے وہ ڈالے پر نکل رہی ہیں تو ایک دن کے اگر ان کا پانچ سات ہزار کا خرچہ ہے تو کہا جاتا ہے خرچہ بھی خود جنڈیٹ کرو سر آپ نے چھاپا مار رہا ہے تو ڈیزل آپ نے ڈلوانا ہے اب جو آفیسر اگر ایس پی کیا اس کے نوٹس میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سپیس دے رہا ہے یہ جرم کرنے کے لیے تھانے کی امی کہتے ہیں تھانے کی پیاری سی امی جان ہوتی ہے وہاں کا مہرر اگر مہرر نے ایسے چو سمیت لنگر پانی کا بندوبست کرنا ہے تو وہ بھی میرے جیسے غریب آدمی کی جیب سے کرنا ہے اگر تھانوں کے قرائے نہیں دیئے ہوئے اور قرائے کی بیلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کے مالک مکان کو دھرا کے رکھنا ہے تو وہاں موجود مہرر نے دھرا کے رکھنا ہے کیا ہائی اپس کی نوٹس میں نہیں ہوتا اگر وہی یہ لوگ کھروا رہے ہیں تو وہ خود امبریلہ دے رہے ہیں اس امبریلہ کے نیچے بڑے افسر کی امبریلہ کے نیچے چھوٹا فیس میرے اور آپ کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جب پکڑے جائیں یہ پکڑے جائیں اور ہم ان سے لا تعلقی رکھتے ہیں امران یہ جو حقائق آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہت خطرناک ہیں کہ ہمارے ہر اس ٹیئر کے ہر افیسر کو یہ پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہے ہیں اور یہ ہر تھانی کی کہانی ہے ہر پولیس ٹیشن کی یہ کہانی ہے ہر چوکی کی یہ کہانی ہے کہ وہاں پہ آپ نے اپنے ڈی ٹو ڈی اخراجات جو ہیں وہ لوگوں سے زبر اور وہ جائز تو نہیں ہوں گے وہ سب ناجائز ہوں گے جو ظلم ہے جائز ناجائز کی بات نہیں ہے کس طرح کا لوگ جو وہاں پہ آتے ہیں جو ریلیف کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس ہم وقلہ بھی ویسے کچھ کام نہیں کرتے لیکن پولیس ٹیشن میں جب آتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے کسی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوئی ہے تو آپ کی جیب میں اگر پیسے نہیں ہے تو آپ تھانے نہ جائیں صرف تھانے نہ جائیں وہ جیب میں پیسے نہیں بھی ہوں گے تو وہ آپ کو مجبور کر دیں گے آپ کسی کی جیب سے مار کے لائے دیں گے اوکے شخص نے جرم کر لیا ہے اب اس کی تو ایسی کی تیسی اب جرم نہیں ختم کرنا اس کے تمام احساسیں ختم کرنے ہیں اور وہ نکل کے دوبارہ اس سے بڑا جرم کرے گا اپنے احساسیں واپس لینے کے لیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پولیس کے اہل کار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیس کے رکھ دینا ہے اب اس میں جرم کیا یا جس کے ساتھ جرم ہوا یہ دونوں میٹر نہیں کرتے میں نے جس چیز کو آئیڈنٹیفائی کروانے کی یا ریجسٹر کروانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ یار میری پولیس جب میں دیکھتا ہوں اپنے تحفظ کی بات کرتا ہوں تو میرا اور سٹیٹ کا کانٹریکٹ جو ہے بینگ ایسیٹیزن وہ صرف میرے قانون پر ہے اس کے علاوہ ہمارا کانٹریکٹ نہیں ہے میں ملک سے وطن سے پیار کرتا ہوں کیونکہ میرا وطن میرا ملک میرا پاکستان مجھے وہ لاؤ دیتا ہے جس لاؤ کے تحت وہ میرا تحفظ کرے گا میرے بچوں کا تحفظ کرے گا اچھا آپ کا تحفظ آپ کا تحفظ میں ابھی پوچھوں گا امران یہ بڑا زبردست ڈیبیٹ ہے مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کے بے شمار تھانے جو ہیں چکہ آپ پورے لاہور کو پرٹیکلرلی کور کرتے ہیں اگر میں یہ کہوں جس طرح آپ نے کہا کہ امانداری سے اگر میں یہ کہوں کہ کوئی ایک تھانہ آپ ایڈنٹیفائی کر سکیں جہاں پہ انسانیت اخلاقیات کے میرٹ کو ایڈھیر کیا جاتا ہو جہاں پہ کہا جاتا ہو کہ یہ جو تمام پرویلنگ پریکٹسز جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نا پریکٹسز ہو رہی ہوں کوئی کین یو ایڈنٹیفائی سنل سر میں کانوں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگ لوں گا می گوڈنیس می گوڈنیس یہ تو آئی جی پنجاب صاحب نہیں دے سکتے وزیر اعلیٰ پنجاب سے آپ یہ کوئیسٹن کر دیں ایک ان بیٹ اپون اٹ وہ بھی پیچھے پوچھیں گے ہاں کوئی ہے نہیں ہے سر یا ہوگا بھی تم اس لاہور میں مجھے نظر نہیں کیسے ٹھیک کیا جا سکتے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے نیچے کے لیول کے یہ سارے لوگ اور اب سرہ ایک آئی جی تبدیل کرنے سے تو کچھ تبدیل نہیں ہوگا جو کام کرنے والے جو یہ سارے معاملات کو مینج اور مس مینج کرنے والے لوگ ہیں وہ تو وہی ہیں ایک طریقہ کہ پولیس میں ایک ذمہ دار آفیسر لگایا جائے اور پولیس کو ہر پریشر سے آزاد کر دیا جائے پہلی چیز یہ تین فیز میں ہوگا سیاستدان کا کوئی پریشر نہ ہو وکیل کا کوئی پریشر نہ ہو جانلسٹ کا کوئی پریشر نہ ہو علیف بے جیندال سب جاؤ اپنے گھر اپنا کام کرو ہم اپنا اپنی مرضی سے کریں گے دوسری چیز انٹرنل مونیٹرنگ سسٹم اتنا سٹرونگ کر دیا جائے کہ پولیس کو سٹیٹس نہ بتانے پڑے اپنی غلطی کے بعد کہ جی اس سال ہم نے اتنے نکال دیئے بھائی وہ نالائک تھے وہ آپ کی ہائرنگ کا فیلئر تھا اس وقت سے آپ نے نکال لے ان کو پیٹرنائز کیا جائے اور تیسری چیز کہ جس پولیس آل کار کو آپ نے گن دیئے جس کی بیلٹ کے ساتھ آپ نے پسٹل لگایا ہے اور جس کو آپ نے وہ شیر جیسی وردی دیئے جو تحفظ کرنا جانتی ہے کہ آپ انڈیا کے بورڈر پر نہیں کھڑے ہوئے آپ نے احمد آباد پر قبضہ نہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اپنے بلچے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ دیلنگ کے بیہیوئر میں کیا ڈیفرنس ہے ان کو یہ بتایا عمران مجھے یہ بتائیں کہ جو کرائم رپورٹرز ہوتے ہیں ان کا بہت قریبی ایک لائزون ہوتا ہے ایک رابطہ ہوتا ہے پولیس والوں سے جو آپ نے بات کی کہ ملک کے لیے قوم کے لیے اور پیڈ آف ٹائم پانچ سات سال میں وہ اس رنگ میں رنگیں جاتے ہیں بہت ساری اپرسیونٹیز ہیں کہا جاتا ہے جو کرائم رپورٹرز ہیں ان کے گاڑیوں اور موٹسائیکل کے پیٹل جو ہیں وہ تھانوں سے آتے ہیں ان کے موبائل بیل وہاں سے پی ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ اگر بہت سارے ہوں تو یہ کافی ڈیٹر کریئٹ ہو سکتا ہے بکاس آپ وہ واحد طبقہ ہیں جو ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں باقی تو سب ان کے ساتھ ملے ہوئے میں آپ جیسے لوگ کیوں نہیں دیکھتا بے شمار اخبار ہیں بے شمار ٹی وی چینل ہیں پہلی بات یہ کہ جو تھانہ خود سائل کی جیب پر چلتا ہے وہ تھانہ کسی جنرلسٹ کو کیسے چلائے گا پہلی چیز ہوتا کی ہے میں بتا دیتا ہوں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں ہوتا کی ہے خرچے نہیں ہیں منتھلیاں نہیں ہیں مہانہ چیزیں نہیں ہیں پرابلم ہے کسی نے سفارش کی اس کا ایئر کام کر دیا اچھا ٹھیک ہے اور الیگل کام نہیں لیگل کام اس بندے کو جس نے آپ نے بلا وجہ ریڈ ٹیپ میں پھنسایا ہے اس کی ریڈ ٹیپ تھوڑی سی شاٹ ہو جاتی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عام آدمی کا رائٹ ہوتا ہے دوسری بات آگی کہ لوگ کیوں نہیں آتے سر میں کسی کو بسکریس نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ کاؤز بڑی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنا حصے کا کام کرتے جائیں آپ ہیں آپ لائیوز برادری سے تعلق رکھتے ہیں بکلا برادری ہے آپ اپنے حصے کا کام کریں میں اپنے حصے کا کام کروں پولیس اپنے حصے کا کام کریں اور ہمیں اس چیز کا احساس رہے کہ کل شاید آپ کے پاس یہ کالا کوٹ نہ ہو میرے پاس یہ لوگو اور مائک نہ ہو تو اس کے بعد میری آنے والی جنریشن کو یہ کالا کوٹ یہ یونی فارم یہ مائک بلاک ملنا کر سکتے ہیں اچھا امران بان لاسٹ قویسن مجھے یہ بتائیں کہ بڑا رسکی کام ہے جب آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں جو ایک ان کا نیٹ ورک ہے اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں ایک مافی ہے وہ پولیس کا ہے یا کریمنلز کا ہے دونوں کو انہوی جب آپ ایکسپوز کرتے ہیں تو اپنی لائف جو ہے آپ اس کو رسک میں ڈال رہی ہوتے ہیں اپنی فیملی کی لائف کو رسک میں ڈال رہی ہوتے ہیں دار آتا ہے مشکل کام ہیں ایٹ ٹائمز کچھ آپ کو تھریٹس ایسی سامنے کرنا پڑی ماضی میں بہت شدید قسم کے سویر نویت کے تھریٹس ہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں نے کچھ چیزیں مجھے کچھ کام زندگی میں ایسے کرنے ہیں جو مجھے آئندہ آنے والے کل میں اگر میں زندہ رہا تو میرے کام آسکے ہیں مثال کے طور پر کچھ ایسی پوزٹیف پودے لگانے ہیں جن کے چھاؤں میں میرے بچے بیٹھ سکیں جن کے چھاؤں میں میری فیملی بیٹھ سکیں جن کے چھاؤں میں میرا پاکستان بیٹھ سکیں اگر وہ بھی جب آج نہیں بھوئیں گے تو یقین مانے یہ تبتی دھوب یہ جھلستہ موسم پوری قوم کو جلا کر رہے گا شکریہ بہت شکریہ جزاکریہ بہت شکریہ یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور مشن یہ ہے کہ قوم کے لئے کانٹریبیوٹ کرنے ہیں جو آج ہم انیسییٹیو لیں گے اس کا سایہ اس کا پھال ہمارے آنے والی جنریشن وہ حاصل کریں گے اور دیفینیٹی ہمارے آنے والی جنریشن ہمارے آنے والی جنریشن بکاز جب ہمارے اندر کے کریمینل جو ہے ان کو ہمیں ایک سپورٹ کریں گے اور بتائیں گے ان لوگوں کو جو فرق ڈال سکتے ہیں کہ پلیس پلی ار رول اور پلیس ایکٹ فار دوز پیپل ہو نید یور سپورٹ اور ایکٹ اگنس دوز پیپل ہو آر کریمینل اور کریمینلز آر ایوری ویڈیوٹ ہمارے آنے والی ایکشن اور ایکشن رائیت ویڈیوٹ شکریہ موسیقی